السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا وسلام علی عبادہ اللہین استفعا اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَقْرَهُ شَيْمْ وَجَلَ اللَّهُ فِيَ خَيْرًا كَثِرًا ناظرین اکرام میں نے سورہ نساء سورہ نمبر چار کے آیت نمبر انیس پڑھی ہے آج میرا ٹوپک ہے ظالم شوہر ترجمہ پہلے کر دوں تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اگر تمہیں ان کی کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو دوسری چیز پسند آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھی ہے آج کل دیکھ لیجئے کچھ شوہر ایسے ہیں جو ظالم ہو گئے ظلم کرتے ہیں اپنی بیوی کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں پریشان کرتے ہیں بیچاری فجر سے پہلے اٹھتی ہے اور رات میں سب کے بعد سوتی ہے برطن صاف کرتی ہے خدمت کرتی ہے شوہر کی خدمت کرتی ہے بچوں کی خدمت کرتی ہے پھر اسی طرح گھر کے اندر دوسرے لوگوں کی خدمت کرتی ہے اب غور کرتے ہوئے چلے ظلم کرنا ستانا براولہ کہنا یہ ظالم شوہر کی نشانی ہیں بیوی کا حق کیا ایک حدیث کا اندر آیا سور نبی دعوت کتاب انہ کا حدیث نمبر ماویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا ما حق و زوجت اہدینہ علی ہم میں سے کسی آدمی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاو آج کل دیکھ لیں جوائن فیملی میں ہم اور آپ ہیں میاں بیوی ساتھ میں کھائیں گے تو غلط ہو جائے گا چتنے لوگ باہر کھا رہے ہیں بھئی ذرا فون کر کے پوچھنے کا لے کے آنے کا جب پہنو تو اسے پہناو پھر اسی طرح اس کے چہرے میں مت مارو برا بھلا مت کھتو ایسی طرح باپ ایسا تری ماں ایسی طرح خاندان ایسا کیا معلوم کس پگلی کو اٹھا کے لے آیا ہوں اور گھر کے علاوہ مت چھوڑو تو جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں برا بھلا کر رہے ہیں وہ ظالم شوہ رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے یاد رکھئے گا اس لئے اپنے بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیے ایک امانت ہے اس کا خیال لکھئے مار پیٹ مت کیجئے مثالی آئیڈیل حضور بنیے اللہ صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی